باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کے باعث تعلیمی سرگرمیاں موطل ہیں اور طلبہ کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے اس طور پہ حال کے پیش نظر حکومت نے خصوصی اقدام کیا ہے جس کے پہت پی چوی ٹیلی سکول کی نشات کا آغاز کیا گیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں نانا افتخار احمد ملکی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہونے کے ناتے پاکستان ٹیلیویزن نے ہر موقع پر اپنا کردار قومی ذمہ داری سمجھ کا نبایا ہے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں پی ٹی وی ایک طرف عوام کو اداہی فراہم کر رہا ہے تو تعلیمی اداروں کی بندش کے تناظر میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے تعلیمی نشریات کا آغاز کیا ہے ٹیلی سکول چینل کی نشریات صبح آٹھ سے شام چھ بجے تک جاری رہیں گی ان خصوصی نشریات میں اردو ریاضی اور انگلیس کے مضامین کے لیکچر پہلی سے بارنی جماعتہ کے طلبہ کے لیے تطریب دیئے گئے ہیں ان نشریات میں حد جماعت کے لیے وقت مقرر ہے یہ تو بہت قیمتی ہار ہے میرے ساتھ گنیں ٹیلی سکول کی نشریات سیٹلائٹ اینٹینہ اور کیبل کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہیں ٹیلی سکول چینل سے گھر بیٹے طالب علم و سمیت وہ بچے بھی استفادہ کریں گے جو کسی وجہ سے سکول نہیں جا سکے حزیراعظم نے جو پروگرام شروع کیا ہے جو پی ٹی وی پر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے تو میں بولتا ہوں ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے ہمارے وہ بچے جو آج کل سکول نہیں جا سکتے وہ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں پی ٹی وی اور ایڈوکیشن منسٹری نے مل کر دونوں نے تعاون سے یہ ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو بہت زیادہ فائد مند ہوگا ہمارے ملک کے بچوں کے لیے بچے ہمارے مستقبل ہیں اور ان کے فیچر دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ایکٹیوٹیز ہیں گھر میں سارے ایکٹیوٹیز کریں اور ساتھ اپنی ایڈوکیشن کو بھی کمپیٹ کریں پیلی سکول کے ذریعے بچے اپنے گھروں میں ہی تعلیم جاری رکھ سکیں گے رانا افتخار احمد پاکسین ٹیلیویزن نیوز اسلام آباد